بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہی آپ سے آج شیئر کروں گی چلے آئیے میرے کچن میں چکن پاسٹا بنانے کے لیے میں سب سے پہلے لوں گی یہ اوائل جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لے لیا ہے اور اسے پتیلی میں ڈال کر تھوڑا سا گرم کروں گی اوائل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون لہسن جس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی لہسن کے کچھ پتے ہی میں اس میں یہ دو عدد گاجر جن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ درمیانی سائز کے گاجر لی ہیں میں نے اور یہ ڈال دوں گی گاجر پہلے ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لیتی ہیں گاجر کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں یہ ہری پیاس کا جو سفید عصہ ہوتا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ہر پیاس کچھ دیر کے بار ڈالوں گی اس میں اس کے ساتھ ہی یہ میں نے دو عدد شملا ملچے لی ہیں جن کو باریک کٹ کر لیا ہے اس کو بھی میں نے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی یہ میں نے بن گو بھی لے لی ہے جس کو باریک کٹ کر لیا ہے اسے بھی میں نے میڈیم سائز کا یہ بن گو بھی میں نے لے لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کو بہت باریک ہی کٹ کیا ہے میں نے یہ ریکھیں ناظرین ہماری بنگو بھی کچھ نرم ہو گئی ہے اور اب اس میں میں یہ دو سو گرام میں نے چکن لی ہے جس کو میں نے اُبال کر اور ریشہ کر لیا ہے اس طرح سے یہ دو سو گرام چکن بھی میں اسی میں ڈال دوں گی پانچ ٹیبل سٹون میں نے چلی سوس کا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی سویا سوس دو ٹیبل سپون ایک کپ میں نے ٹیماتر کےچپ کا لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی دو ٹیبل سپون وائٹ سرکے کا مر دالوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے کالی میز کو دیس کر یہ بھی ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک ہے نمک میں آپ ہاتھ کو روک کر ڈالیے گا کیونکہ ہم نے سارے سوسیز ڈالے ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور جب ہم نے پاسٹا کو ڈالا ہے اس میں بھی تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون چکن پاوڈر یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ دو پیکٹ پاسٹا کے میں نے لیے ہیں چونکہ 800 گرام ہوتے ہیں اور ان کو میں نے اُبال لیا ہے صرف نمک اور تھوڑا سا ایل ڈال کر پانی میں اُبال لیا ہے تقریباً پانچ منٹ یہ دیکھیں ناظرین میں نے پاسٹا کو ڈال کر اور اس طرح سے ان کو ہلا لیا ہے اور بہت آہستہ سے ہلانا ہے تاکہ ہمارے پاسٹا ٹوٹے نہیں اور پاسٹا کو جب میں نے پانی میں اُبالا تھا صرف پانچ منٹ کے لیے اُبالا تھا زیادہ نہیں اُبالنا ہے ونہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین میں نے کچھ دیر ان کو پکا لیا ہے اور اب آخری میں میں یہ ہری پیاس اس پر ڈال دوں گی اور ان کو ہلا کر بس آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے چکن پاسٹا بلکل تیار ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ